السلام علیکم ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں مجھے کافی زیادہ کمنٹس بھی آئے تھے وہ میں پہلے بھی منشن کیا تھا شاید اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے انسٹاگرام پر کافی ڈیمز میں میسیجز آئے تھے تو میں نے کہا چلو اس کا ایک جو اینہ کیو اینہ کر لیتے ہیں تو میں نے کمنٹس کچھ نکال کے رکھے ہیں فون میں تو وہ میں باری باری ریڈ کرتا جاؤں گا تو اس کے جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں جی سٹارٹ آج کا بھی لوگ اچھا جی تو پہلا کمنٹ ہمیں کیا آیا جی کہ نام اس بندے کا کیا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے جیب سا نام کیا اس نے کمنٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت اور یقین اور مضبوط عقیدہ رکھو ایک لاکھ یا ایک کروڑ ایک کروڑ درود پاک پڑھنا بھی کچھ نہیں تک انبی سے محبت اور جو عقیدے کی بات آپ کر رہے ہو بلکل ٹھیک بات ہے لیکن کچھ عقل بھی ہونی چاہیے انسان کے اندر صرف جذبات کے ساتھ کام نہیں چلتا ایک لاکھ درود پوسیبل نہیں ہے تو آپ ایک کروڑ درود کی بات پتہ نہیں کس طرح سے کر رہے ہو خیال نیکسٹ کمنٹ پڑھتے ہیں جی بڑے اچھے انٹرسنگ کمنٹس آئے ہیں عویس خان کا نیکسٹ کمنٹ جاتے ہیں عویس خان نے کمنٹ کیا جی میرے بھائی جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے اور درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں ان کو اکثر آپ سلام کا دیدار ہوتا ہے مطلب حسلم کا دیدار ہوتا ہے تو میرے بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ حسلم کا دیدار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات کہی تھی اس ویڈیو میں کہ آپ ایک لاکھ درود ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے یہ پوسیبل نہیں ہے اور رہی دیدار کی بات حسلم کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اس پہ میں نے کچھ وہ نہیں کہا تھا کمنٹ کیا ہے عمر پیجن نے کمنٹ کیا جی بھائی پوسیبل ہے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمر نے یہ کمنٹ کیا جی چھوٹا درود پڑھنے سے یہ پوسیبل ہے چھوٹا درود سب سے چھوٹا درود جو ہے نا وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں بھی ایک سے ڈیڑھ سیکنڈ لگ جاتا ہے دو سیکنڈ لگ جائے گا اب آرام سے پڑھو کیونکہ لفظ کی ادائیگی پروپر ہونی جائیے ٹھیک ہے تو بھی یہ پوسیبل نہیں ہے ایک اور کمنٹ آئے اس کا نام بتا نہیں کیا تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے اگر ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بلکل میں خوش ہوں گا کیوں نہیں اور خوشی کی بات ہے یہ اور یہ بہت زیادہ خوشی کی بات اگر کسی کے خواب میں جو ہے اس علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے تو پھر اگین میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکتا میں نے یہ کہا تھا کہ درود پاک ایک لاکھ درود پاک ایک دن میں پڑھنا اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے ضرور بتائیں ایسا کون سا درود ہے ٹھیک ہے خیجو بھی درود ہے لیکن وہ ایک دن میں پوسیبل نہیں ہے ایک لاکھ مطبا نیکس کمنٹ کی طرف جلتے ہیں جی ایک شمائلہ شمائلہ کوئی ہے اس کا کمنٹ آیا جی اللہ پاک مولانا صاحب کو صبر جمیلہ تعافی رنائے آمین یا رب العالمین آمین کوئی کمنٹ آیا جی یوزر کوئی نام سے ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا آئی لف مولانا صاحب اور تمہارے لئے آئی ہیٹی کوئی کمنٹ آیا جی آگے آنکس آرٹ پتہ نہیں کون ہے یہ کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں میرے بھائی بہن جو بھی ہو آپ میں نے تو اس بات پہ کوئی اشو نہیں اٹھایا کہ اس علم کا دیدار یا ان کی زیارت نہیں ہو سکتی میں نے یہ بولا ہے کہ ایک لاکھ درود پاک پڑھنا ایک دن میں پوسیبل نہیں ہے سمجھو بات کو نیکس کمنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں یہ بھی اس کا نام بھی بتانی گیا بھائی کسی کا حساب آپ نے آپ نہ کریں اللہ پر چھوڑ دو بھائی آپ سے گزارش ہے خود اللہ کی طرف آ جاؤ کچھ لوگوں کے وقت میں اللہ نے برکت ڈالا ہوتا ہے اللہ کو داری والا چہرہ فسند ہے فسند نہیں فسند ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہو اللہ والے بن جاؤ اچھا جی نیکس کمنٹ جو ہے آیا ہے سچ تو یہ ہے پیرنٹس آپ کو گائیڈ کرتے ہیں چاہے وہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں لیکن ان کے لئے پرہیں دعا کریں صاف نیت کے ساتھ سکون چاہیے تو کبھی کبھی قبرستان اور مسجد چلے جایا کریں اچھا سکون چاہیے تو کبھی کبھی قبرستان اور مسجد چلے جایا کریں پہلی بات تو یہ مسجد کبھی کبھی نہیں ڈیلی جانا چاہیے نماز کے لئے اور سکون چاہیے سکون قبرستان میں جا کے کیسے آئے گا وہاں جا کے آپ کو موتی آد آتی ہے اور وہاں قبرستان جانا چاہیے کبھی کبھی تاکہ ہمیں عبرت ہو اور ہم سیکھیں گے ہم نے بھی یہاں پہ آنا ہے قبرستان تو کبھی کبھی بلکل جانا چاہیے کر دیتے ہیں اللہ ان کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں ایک دن میں ایک قرآن صحابہ اکرام پڑھ لیا کرتے تھے اور آج یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمارے وقت کی برکت ختم ہو گئی ہے اور کیا پوسیبل اور کیا پوسیبل ہے کیا نہیں اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے یہ اللہ پر منحصر ہے آپ نے جس بندے سے جتنا چاہے کام لے لیں آپ ان معاملات کو ڈسکس نہ کریں جو آپ کی اکل سے اوپر کے ہیں دوسروں کو بھی علامہ کے خلاف کرنے کا گناہ آئے گا سر پہ کیا یہ اچھا کمنٹ لگا مجھے اس نے کافی چیزیں اس میں کبر کرنے کی کوشش کیا پہلے اس کا جواب میں دیتا ہوں اس نے بولا کہ پہلے رسول اللہ کے زمانے میں ایک دن میں ایک ایک قرآن صحابہ اکرام پڑھ لیا کرتے تھے پتہ نہیں مجھے اس چیز کا اگر اوپر بھی لیا کرتے تھے تو ہمارا مقابلہ صحابہ اکرام سے نہیں ہو سکتا بلکل بھی کسی بھی قیمت نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہم ان کے برابر نہیں آ سکتے اور دوسری یہ چیز کہ اس نے بولا کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں رہی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے بلکل یہ بات بھی بلکل ٹھیک کی ہے آج کل جو ہے ہمارے وقت میں ہمارے ٹائم میں برکت نہیں رہی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا اور اس نے بولا کہ فیصل آپ نہیں کر سکتے یہ اللہ پر منحصر ہے آپ جس بندے سے جتنا چاہیں ٹھیک بلکل فیصل ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں اللہ کی ذات بہتر فیصلہ کرنے والی ہے لیکن کچھ چیزیں اللہ نے جو ہے نا آثورٹی ہم انسانوں کو بھی دی ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی غلط بات ہوتے ہوئے دیکھو یہاں غلط کوئی کسی کو گائیڈ کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کا بولنا بنتا ہے اور جو انہوں نے لاس بات کیا کہی ہے اکرامہ اکرام کے خلاف کرنے کو آپ کو گناہ ملے گا تو میں کسی کو کسی کے خلاف نہیں کر رہا ہوں چاہے وہ علامہ ہوتا چاہے وہ کوئی بھی ہوتا اگر وہ کوئی بات غلط کر رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی اکل کے اور لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہوں گے اس سے تو میرا کام بنتا ہے بھئی میں اس وقت بولوں اور آپ کا بھی کام بنتا ہے جہاں پہ آپ دیکھو کوئی غلط بات کر رہا ہے اسلام کو درمیان میں لا کے تو آپ کا بھی کام بنتا ہے آپ بھی اس کا جو ہے جواب دو ان سے سوال پوچھو کہ ایسا کیسا possible ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نیکس کمنٹ پڑھ لیتے ہیں جی آپ پہلے تبلیغ جماعت کے ساتھ چار مہینے لگاؤ پھر یہ ویڈیو بناو آپ کو سب پتہ چل جائے گا صاحب میرے بھائی میں تبلیغ میں چار مہینے کیوں لگاؤں ہمیں اپنی پوری زندگی تبلیغ میں یا اسلام کے کاموں میں لگانی چاہئے ہمیں صرف چار مہینے تک ایک ٹائم لیبٹ نہیں ہوتی کوئی کہ آپ چار مہینے تک دین کا کام سیکھو اس کے بعد بس تو ہمیں تو ہر ٹائم ہر وقت چار مہینے میں آپ کچھ زیادہ نہیں سیکھ سکتے ٹھیک ہے تو چار مہینے کیوں لگاؤں میں انشاءاللہ اپنی پوری زندگی لگائیں گے اسلام کے لئے تاکہ میں پتہ چلے اسلام ہمارا کیا سکھاتا ہے جس نے چار مہینے لگائی ہوتے نا وہ اس طرح کمنٹ کرتا ہے بالکل ایک اور نے کمنٹ کیا بھائی تو دین سے بہت دور ہے ایک اور نے کمنٹ کیا جی وہ درود پاک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور آپ سمجھنا بھی چاہو تو نہیں سمجھ سکتے بھائی جنوہ درود پاک کی فضیلت کہیں بھیان نہیں کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ ویڈیو جا کے ان کی دوبارہ دیکھیں ٹھیک ہے اور بار بار دیکھیں جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں میں دوبارہ سے گولوں گا تو بات بری لمبی ہو جائے گی انہوں نے صاف صاف یہ بولا کہ یہ ایک لاکھ درود پڑتا ہے فلاں مندہ پوسیبل نہیں ہے یا ٹھیک ہے فضیلت انہوں نے کہیں بھیان نہیں کی اس ویڈیو میں تو کمنٹ بھی آئی یہ کمنٹ پتہ نہیں پاغل ہے کوئی جس نہیں کیا اس نے لکھا جی اللہ نے دنیا میں چھوٹی بری بہت سی درود اتاری ہیں اور کیوں نہیں پڑھ سکتے جو بھی نبی کا دیوانہ ہے وہ ساتھ سمندر بھی ایک چھلانگ میں پار کر سکتا ہے وہ کہہ رہا کہ جو نبی کا دیوانہ ہو نا وہ ایک چھلانگ ساتھ سمندر حضرت ایک چھلانگ سے ساتھ سمندر پار کر سکتا ہے صرف درود کی کیا بات ہے یا یار تو کنو پاغل ہو یہ کون ہے جو ساتھ سمندر چھلانگ لگا کے پار کر سکتا ہے نبی کا دیوانہ سوپرمین ہے پاغل ہو ایک بھائی نے کمنٹ کیا جی بلکل یہ کمنٹ بلکل ٹھیک ہے اسی بات پہ جو ہے میرا یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے اس نے لکھا کہ پیٹی سکس تھاؤزنڈ فور ہنڈڈ سیکنڈ ہوتے ہیں ایک دن میں بھائی ایک سیکنڈ میں تو ممکن ہی نہیں ہے یہ بات تو واقعی غلط ہے یہ تو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اور جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ایک دن میں ایک لاکھ درود کیا ایک کروڑ درود بھی پوسیبل ہے تو بھائی تم نے ان کیس طرح پڑھنا ہے مجھے بتاؤ نا لفظ کی ادائیگی پروپر ہونی چاہیے نبی کی دیوانہ ہونے کی بات کرتے ہو تو ان پر جو درود پاک پڑھو گے وہ تسلی سے آرام سے لفظ کی ادائیگی اچھے سے ہو پیار سے ہو یہ جی کے ساتھ فرور جو پربور کی جی کو پڑھ لیا میں نے آگے کوئرکمنٹ آئے جی آپ یہ ویڈیو بنا کے کیا میسیج دینا چاہتے ہو میسیج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کئی بات بول رہا ہے سپیشلی اسلام کے بارے میں دیکھو خود کو بات کتنی ٹھیک ہے یہ بات پوسیبل ہے بھی یا نہیں یہ بات سچ ہے کے بھی نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جن کو یہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور جو سن رہے ہوتے ہیں ان سننے والوں کا علم والا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ بات پوسیبل ہے یا نہیں یہ بات سچ ہو سکتی ہے بھی کے نہیں بس وہ یہ نا جیدھر چلتے ہیں ادھر لگا دیتے ہیں کشیر بھی بڑا اچھا ہے کہ یہ لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے آپ آئی جائیں ادھر چلتے ہیں جدھر رہنمہ چلاتا ہے تو یہ لوگ ادھر ہی لگے ہیں گرین بٹی کے پیچھے ٹرک کے پیچھے ایک بٹی لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے جائی جائیں گے جائی جائیں گے نہیں پتہ کدھر لے کے جارہا کدھر لے کے نہیں جارہا اپنے طور پر آپ ہر بات کی ایک تصدیق کر لیا کرو یہ بات اتھنٹیک ہے کہ نہیں ہے اچھا جی نیکس کمنٹ پڑھتے ہیں اس کا نام ترندن خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جا سکتا ہے اور جب ہم جسے پیار کرتے ہیں اس کے سپنے آتے ہیں اور بات ہوتی ہے یہ بتاؤ اس کے سپنے آتے ہیں اور بات ہوتی ہے یہ بتاؤ تم مسلم بھی ہو یا نہیں یا گمراہ کرنے آئے ہو مرانا تارک سے نفرت کرتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک درود ہے لیکن یہ ایک سیکنڈ میں نہیں پڑھ سکتے میں بار ورے ایک بات بولتا ہوں کہ آپ کی لفظ کی ادائیگی پروپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ لفظ کی ادائیگی پروپر کرو گے اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیکنڈ میں نہیں پڑھا جا سکتا میرے بھائی اور کہہ رہا ہے تم مسلم بھی ہو یا نہیں یا گمراہ کرنے ہیں یا مولانا تارک سے نفرت کرتے ہو میں نفرت کسی سے نہیں کرتا یہ نہیں کہ نفرت کرتا ہوں ان سے جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے چاہے وہ کوئی بھی کرے اس میں نفرت کہاں سے آگئی ایک اور ہے ملک حسیب نے کمنٹ کیا ہے بھائی جان درود ایک دفعہ بھی پڑھا جائے تو اس کا سواب آپ کے جانو کبھی خود سے پوچھنا کہ پانچ ٹائم پر ڈے کبھی نماز پری ہے درود وہ چیز ہے جس کا اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہوں I think so many statements is enough for your misunderstanding درود پاک کا سواب آپ کیا جانو یہ میں نہیں جانتا یار آپ جانتے ہو بہتر جانتے ہوگے کبھی خود سے پوچھو پانچ ٹائم نماز پری ہے میں وہ یہاں پہ وہ نہیں بیٹھا ہوا کہ میں برا وہ ہوں اور دوسری چیز سے ہی کہاں بولی ہے درود وہ چیز ہے جس کا اللہ نے خود بھی کہا ہے کہ نہیں بلکل اللہ کے فرشتے بھی حسی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک فرشتے ہیں بلکل I think so many statements is enough تین باتیں گئے ہیں کہ یہ so many statements آوری نف کر دیں میں لیے تو خیر میں یہ بات سمجھ نہیں رہے تم لوگ یہ ایک اور چینل ہے یہ کوئی اسلامی چینل اس نے کمینٹ کیا ہوا ہے آپ کو ولایت کا نہیں پتہ ولایت کیا ہوتی ہے اللہ کا ولی جو ہوتے ہیں وہ پنجاب سے کھرے ہوں تو دھائی چھلانگوں میں مدینے پہن جاتے ہیں یہ ولایت کیا ہوتی ہے مجھے بتاؤ یہ کون سی چھلانگیں ہیں جو دھائی چھلانگوں میں مدینے پہن جاتے ہیں اب دیکھو نا یہ ایک سنسلس بات ہے تم لوگ پاغل ہو عجیب پتہ نہیں کون سے دنیا سے اٹھ کے آئے ہو عجیب باتیں کر رہے ہو دھائی چھلانگوں میں مدینے کیسے پہن سکتا ہے کوئی یار دھائی چھلانگوں میں مدینے پہن جاتے ہیں کیسے پاغل ہو عجیب ہی قسم ہے انہوں نے پورے اسلام کا سٹرکچر انہوں نے چینج کر کے رکھ دیا ہوئے دھائی چھلانگوں میں مدینے پہن جاؤ گے بھئی کیسے پہن جاؤ گے تم لوگ یہ پاور صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی تم لوگ کیا ہو صحابہ کرام سے اوپر ہو عجیب اسمہ راج پوت وہ فرما رہی ہیں اگر بول رہے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے اللہ جانتا ہے آپ کو تکلیف کس بات سے ہے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم اس قابل ہیں کہ پڑھ سکیں وہ بابا جی موبائل پہ دوسروں پہ بات نہیں کرتے ہوں تمہاری طرح یہ تو پرسنل اس نے کوئی بات لیا ہے یہ درمیان میں یہ اپنا پرسنل گرج نکال رہی ہے میرے پہ دوسروں کے موبائل پہ بات نہیں کرتے تمہاری طرح یہ بات کون سے آئی ہے کوئر پومنٹ پڑھتا ہوں جی زرلش ڈوگر کبھی غازی علم الدین کی ہسٹری تو دیکھنا پتا چلے گا دین میں کیا کیا ہوتا ہے کسی کو بات کرنا بہت آسان ہے کبھی اس مقام تک تو آؤ کے دیکھو یا تم لوگ کدھر نکل رہے ہو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی یہ درود پاک ایک پوسیبل نہیں یہ ایک لاکھ غازی علم الدین نے پہنچ گئے ہو یہ کہاں سے آگیا اب اس کے تو بات ہی نہیں ہوئی میں کسی کے مقام تک ہوں پہنچو بھئی میں نے نہیں پہنچنا اور ایک اور ہے جی یونس ڈوگر صاحب کا کمنڈ آئے جی کچھ سپیرچول تنگز ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو کمپیر بھی نہیں پت کمپیر بھی نہیں پتا تو ایسے پروگرام آپ کو نہیں کرنے چاہیے آپ کو سفیزم اور سپیرچولزم کا نہیں پتا تو نیکس ٹائم مت اوبجیکشن کیجئے I think you understand well نہیں سپیرچول تنگز ہوتی ہوں گی بھائی صاحب میں کتنی ڈیپ میں نہیں گیا جتنا آپ نکل گئے ہو ایک چھوٹے سے سیمپل سی بات ہے ایک لاکھ درود نہیں پوسیبل بھائی کیے کہ میرا بھی آپ کو یہی سین جواب ہے روبر صاحب ایسے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی ایک بات بولوں آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو مت بولا کرو کسی کے لئے جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کے محبوب بن جاتے ہیں وہ لوگ ایک لاکھ تو کیا دس لاکھ بار درود پڑ سکتے ہیں کیسے مجھے بتا دو کیسے ایک اور ہے جی حسنین معاویہ حسنین معاویہ نے کمنٹ کیے جی آپ کے چہرے پر داری کیوں نہیں ہے ہمارے نبی کی سنت ہے داری رکھنا کیا آپ کو معلوم نہیں آپ بھی درود پڑھا کریں اللہ آپ کو بھی ایک لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو پہلے چیز تو درود پاک کی بات ہو رہی تھی آپ داری پہ نگل گئے ہو اور داری جو ہے سنت ہے بلکل ٹھیک بات کی یہ سنت ہے اور جو باقی فرض چیزیں ہیں وہ پہلے ادا کر لو چیزیں پھر سنت کی طرف آ جائے گا جو فرض چیزیں ہیں نا اس کو پروپر اچھے سے ادا کر لو پھر سنت کی طرف بھی آ جائے نا سنت کی بات بھی تب کر لینا داری پہ آ جائے تو ان کا دین داری سے شروع ہوتا ہے اور داری پہ ختم ہو جاتا ہے جی وہ ایک بری پیاری مووی میں بات کی تھی کہ داری میں نا دین نہیں ہے دین میں داری ہے ایک اور چینل کا کمینٹ آیا چاہی اب کچھ سکول زیادہ پر گئی ہیں سکول میں یہ علم نہیں پایا گیا کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکیں آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں آپ کو پتا چل جائے گا ایک دن میں کیسے ایک لاکھ دروت پرا جاتا ہے نہیں بھئی مجھے نہیں پتا کرنا مجھے پتا یہ نہیں پوسیبت محمد محمد نیاز تم کون ہو how are you تمہاری کیا حیثیت ہے تم کون ہو how are you I'm good how are you تمہاری کیا حیثیت ہے میری کچھ حیثیت نہیں ہے بھائی صاحب میری کچھ حیثیت نہیں نیکس پڑھتے ہیں جی نبی کی سنت اپنے مو پر نہیں ہے اور باتیں بہت کر رہے ہو جی ہاں باتیں بہت کر رہا ہوں آپ کو کوئی مسئلہ ایک اور کمینڈ ہے جی آگے یوں نہ خود جب پتہ نہ ہو کسی بات کا تو بہت فضول بہت فضول مو اٹھا کے کسی کے بارے میں ایڈی سزم پھیلا رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ مولانا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں گالی دے کے گہر ہی ہے انسان تم کیا دکھانا چاہ رہے ہو میں تم لوگوں کا سلچہرہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل لوگ اس قسم جاہل لوگ ہو کہ ہر ایک کی بات پہ آنکھیں بند کر بلیف کر لیتے ہو جو گالی تم نے مجھے دی ہے تمہارے مولانا نے تمہیں سکھائی ہوگی اچھا جی تو یہ کچھ جو ہیں کمینٹس ہیں جو میں نے جو ہیں نکال کے رکھے تھے میں نے ان کا جواب میں دے دیتا ہوں مجھے انسٹا طرح پہ ڈی ایمز کافی زیادہ آئے ہوئے تھے اسی طرح کے فضول کمنٹس ہیں تو کچھ اچھے بھی تھے لیکن دیکھیں یہ جتھ ہے جتنے نیکیٹو کمنٹس آئے ہوئے ہیں میرے پاس جتنے پوزیٹیو کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں کہ واقعی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس پہ کافی ویڈیوز آلیڈی بن چکی ہیں کتنوں نے یہ بات بولی ہے کہ یہ واقعی پوسیبل نہیں ہے اور بہل بہل میں ایک بات یہ بول رہا ہوں کہ لفظ کی ادائیہ کی پروپر اچھے سے ہونی چاہیے اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھنا ہے تو اچھے سے رام سے تسلی سے اور لفظ کی ادائیہ کی پروپر ہونی چاہیے تو ہی اس چیز کا اثر ہوگا تو اس کو اچھے سے ادائیہ کرنے میں بھی دو سیکنڈ لگیں گے اور پورے دن میں آپ کاؤنٹ کر لیں گوگل کر لیں خود کاؤنٹ کر لیں ایک دن میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں ایک دن میں تو پوسیبل نہیں ہے ایک سیکنڈ میں بھی پڑھوکے تو بھی پوسیبل نہیں ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک سیکنڈ میں دو تین دفعہ پڑھ لو گیا تو بات کو سمجھا کرو اپنی ہوتی ہے کہ ہر جو انسان سامنے بیٹھا ہے اور اس کی داری ہے مولانا بنے ہوئے ہیں تو ان کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے وہ بھی انسان ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یعنی کہ انہوں نے جو بات کہہ دی وہ پتھر پہ لگیر ہوئی ہے تو میرا مقصد جو ہے نا اس ویڈیو کا یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہیں جو بھی کوئی بات آپ کے سامنے کہہ رہا چاہے وہ مولانا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس بات کی تصدیق اچھے سے کر لیا کرو کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے بھی کے نہیں یعنی کہ جس طرف لے کے چل رہے ہیں آپ لوگوں کو اس طرف ہی نکل پرے ہو اپنی کوئی سوچ نہیں ہے مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اس چیز کا ایڈیا ہو جائے واقعی جس کی جتنی سوچ ہے اور جس کی جتنی ذہنیت ہے اس نے اس ویڈیو کو اس طرح سے لینا ہے میرا مولانا صاحب ان سے کوئی پرسنل کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اگر اسلام کی بات کہیں پہ کوئی غلط کر رہے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے بحیثت مسلمان کہ ہم لوگ اس چیز کی تصدیق کریں یہ بات واقعی ٹھیک ہے بھی کے نہیں میں نے یہ ویڈیو چھوڑ دی بھی تھی میں نے کہا اس کے کمینٹس میں نے پڑے دیکھا فیلہ دا پھر میں نے کہا یار ویڈیو تو پھر بنا دیتے ہیں جائد ایک اور تو اس ویڈیو سے کسی کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ ہو جائے اس کا مائنٹ اور ڈائیوٹ ہو جائے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے یہ پوسیبل نہیں ہے باقی نو فینس آج کی ویڈیو اتنی تھی آپ لوگوں کو ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک اللہ حافظ